سب سے پہلے کورلڈ را جو ہے وہ لانچ کریں لانچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسے سکرین شو ہوگی یا پھر ایسے فائل میں نیو فائل اوپن کرتا ہوں آپ کے پاس ایسے ایک آپشن سامنے آئے گا ادھر ہم اس فائل کا نیم رکھ سکتے ہیں لیکن ہم یہ کام بعد میں بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد سائز آپ نے کون سا رکھنا ہے پیج کا اے فور رکھنا ہے جو بھی یا لیٹر سائز رکھنا ہے جو بھی آپ ادھر ایک دفعہ اپنی سیٹنگ جو ہے ڈیفالٹ سیٹنگ بنائیں گے تو ہمیشہ آپ کے ساتھ یہی آپشن آئیں گے جسٹ آپ نے اوکے کرنا ہے تو آپ کا ڈاکومنٹ اوپن ہو جائے کرے گا میں ہمیشہ جو ہے ان چیز میں کام کرتا ہوں زیادہ تر کیونکہ میرا کام پرنٹ سے ریلیٹڈ کام اور جو ہے آن لائن فیس بک پورس بینل وغیرہ وہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں تو ادھر سے ہم پیج کو لینڈسکیپ پورٹریٹ دونوں رکھ سکتے ہیں سی ایم وائی کے یہ کلر موڈ ہے اگر آپ نے آن لائن کے لیے یوز کرنا ہے اس کو جو آپ ورک کریں گے تو آر جی بھی کریں اگر آپ نے پرنٹ لینا ہے اس چیز کا تو پھر سی ایم وائی کے یوز کریں تو اس سیٹنگ کو اب ہم اوکے کر کے ایسے ڈاکومنٹ اوپن کر لیتے ہیں یہ نیو ڈاکومنٹ اوپن ہو گیا ہے لیکن اگر آپ نے ادھر آ کے آپ پھر سیٹنگ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہر چیز سامنے ہے سارے آپشن سامنے ہیں ہم ادھر سے ابھی بھی سیٹنگ چینج کر سکتے ہیں لینڈسکیپ پورٹریٹ میلی میٹرز کو ہم ان چیز میں کر لیتے ہیں جو ابھی ہر چیز سامنے ہے لیکن ان چیزوں پہ تو میں ٹائم نہیں بیسٹ کروں گا کہ یہ کیا ہے یہ کون سی بار ہے یہ مینیو بار ہے یہ کلر بار ہے یہ آپشن سارے کیا کرتے ہیں بغیرہ بغیرہ ان پہ ہم زیادہ وقت نیزائے کریں گے ہم کام کی بات کریں گے اور اس کو سمپل سے سمجھیں گے اور اگر ہم اس کو سمپل سمجھیں گے تو ہی ہمارے ہمیں یہ سمجھ جائے گی ورنہ ہم جو ہے اگر اس کو مشکل سمجھیں گے تو یہ ہمارے سار پسواری ہی رہے گا تو سب سے پہلے میں ادھر ایک سکیر بناتا ہوں جیسے آپ کو پتہ ہوگا پینٹ وغیرہ تو آپ یوز کرتے ہی ہوں گے ایک سکیر بینہ ہو ماؤس کا کلک پریس کر کے تو ہم ڈریک کریں گے تو سکیر بن جائے گا اگر ہم کنٹرول پریس کریں گے ساتھ میں تو بالکل سکیر بنے گا اس کی ہائٹ اینڈ ویٹھ دونوں سیم رہیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد سرکل بنانا ہے تو ابھی سیم پروسیجر ہے کنٹرول پریس کریں گے تو بالکل ہائٹ ویٹھ سیم رہے گی بالکل سرکل بنے گا آپ ایک ساتھ کوپی اور پینسل لینے جو شارٹ کٹ کیز بغیرہ ہیں تو وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بکاتا جاؤں گا اب ہم اگر اس میں کلر کرنا ہے ہم اپنی اوبجیکٹ کو سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے دو تین طریقے ہیں ایک ہے کہ ہم کلک کریں تو وہ اوبجیکٹ سلیکٹ ہو جائے گی دوسرا آپشن ہے کہ ہم اس کو رینج میں لیں ماؤس کو کلک ڈریک کر کے ہم اس اوبجیکٹ کو رینج میں لیں تو وہ سلیکٹ ہو جائے گی تیسرا آپشن یہ ہے کہ ہم آرٹ پریس کر کے جس جس اوبجیکٹ کے ساتھ ہمارا ماؤس تچ ہوگا وہ چیزیں سلیکٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن زیادہ تر جو یوز ہوتا ہے وہ کلک اور رینج میں لے کر ہم اوبجیکٹ کو سلیکٹ کیا کریں گے اب اس میں کلر کرنے کے باری آتی ہے اس میں کلر کرنا ہو سمپل جو ہے ہم کلر پر کلک کریں گے تو اس میں کلر ہو جائے گا لیکن اگر ہم نے آؤٹ لائن میں کلر کرنا ہے تو پھر ہم اس اوبجیکٹ کو پکڑ کر رائٹ کلک کریں گے تو آؤٹ لائن میں کلر ہو گا کلک کریں گے تو اندر کا کلر چینج ہوگا رائٹ کلک کریں گے تو باہر کا کلر چینج ہوگا میں اس کی جو ہے آؤٹ لائن تھوڑے سے پرومنٹ کرتا ہوں تاکہ بازے نظر آ سکے ٹھیک ہے رائٹ کلک کریں گے تو آؤٹ لائن کا کلر چینج ہوگا میں نے ابھی اس کو سیلیکٹ کر کے ادھر سے اس کی جو آؤٹ لائن ویڈت ہے وہ میں نے بڑھا دی تھی لیکن سام ٹائم ادھر آپشن نہیں بھی آتا یعنی کہ میں دو آبجیکٹ کو پکڑتا ہوں اب وہ آپشن نہیں آرہا تو ایف ٹویلو پریس کروں گا تو ادھر سے جو آؤٹ لائن کلر دینا چاہوں اور جتنی اس کی ویڈت بڑھانا چاہوں بڑھا کے اوکے کروں گا تو وہ اس کی ویڈت بڑھا دے گا اس کے بعد کچھ بیسک چیزیں آتی ہیں اس چیز کو ہم پیج بولتے ہیں جیسے کہ اڈابل سٹیٹر میں کام کرنے والے اس چیز کو آٹ بورڈ کہتے ہیں وہ اس کو ورکنگ ایریہ کہتے ہیں اس کے اوپر سارا ورک کرتے ہیں لیکن اگر ہم نے پرنٹ کرنا ہے کوئی کام تو پھر تو ہم پیج پر بنائیں لیکن اگر ہم نے پرنٹ نہیں کرنا تو ہم جدر چاہیں ادھر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس چیز کو ہم بولتے ہیں پیج اس کو بولتے ہیں ٹاپ بارٹم اسی طرح آپ لکھ لیں یہ بہت آسانی رہے گی آپ کو سمجھنے میں رائٹ لیفٹ سینٹر الائنمنٹ یہ آپ کا بعد مکان سب کلیر ہو جائے گا سینٹر اور الائنمنٹ میں کیا پر گیا ٹھیک ہے اس طرح دیکھیں پیک پیج جو ہے پی سے سٹارٹ ہو رہا ہے ٹی سے ٹاپ بی سے بارٹم ال سے لیفٹ آر سے رائٹ پی سے الائنمنٹ سی سے سینٹر یہ بتانے کا مقصد کیا تھا یہ بتانے کا مقصد یہ تھا تھے کہ ہم شارٹ کٹ کیز کی مدد سے زیادہ سے زیادہ کام کریں گے اور اپنا ٹائم بچائیں گے وہ کیسے میں ادھر ایک سکیر بناتا ہوں اور ایک چھوٹا سکیر بنا لیتا ہوں یہ میں نے اس کو ڈپلیکیٹ کیا یہ میں نے کیسے ڈپلیکیٹ کیا میں آپ کو یہ بھی بات دیں تاتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سکیر ہے یہ اس سکیر کے سینٹر میں آئے میں سیدھ باؤں گا just سیدھ باؤں گا ctrl c وغیرہ نہیں just سیدھ باؤں گا سینٹر میں آ جائے گا ایدھ باؤں گا alignment میں آ جائے گا ایدھ باؤں گا top b bottom r right left e alignment c center ٹھیک ہے اب ہم ڈپلیکیٹ کیسے کرتے ہیں یہ ایک ہمارے پاس سکیر ہے اس کو میں نے ڈپلیکیٹ کرنا ہے ایک سیمپل سا طریقہ ہے کہ ہم ctrl c اور c ctrl v کریں تو یہ ایک extra بن گیا ہے ٹھیک ہے ایک طریقہ یہ ہے ایک یہ ہے کہ ہم اپنی object کو پکڑیں گے اس کو پکڑ کر plus press کریں گے کی باؤں سے تو بھی وہ ڈپلیکیٹ اس کا record ہمیں مل جائے گا ایک جو طریقہ ہے وہ بہت زیادہ important ہے بہت زیادہ use use ہونے والا ہے جو میں سب سے زیادہ use کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اس کو پکڑوں گا ادھر لے کے آؤں گا click کو چھوڑوں گا نہیں click کو پکڑے رکھوں گا اور ایک دفعہ right click کر کے چھوڑ دوں گا اور اس دیر ساتھ plus کا icon آگیا ہے یہ ہمیں ایک اور اس کا duplicate object دے دے گا یہ ہو گیا duplicate کرنے کا طریقہ ایسے اس کو اٹھایا right click کر کے میں نے دونوں click چھوڑ دی right بھی اور left بھی تو ہمیں duplicate مل گیا اب ایک اور چیز ساتھ ساتھ سیکھتے چلے جاتے ہیں کہ یہ ان سب squares کے سینٹر میں فاصلہ ایک جیسا نہیں ہے ہم ان سب کو پکڑیں گے یہ اوپر ایک option آیا ہے align and distribute ابھی یہ option نہیں ہے جب ان کو پکڑیں گے ادھر option آ جائے گا align and distribute اس پر کلک کر کے ہم distribute میں جا کے ان کی اگر spacing ہم نے ایسے ڈبوں کے درمیان کرنی ہے تو ایسے spacing کریں گے اگر ہم نے ایسے spacing کرنی ہے تو ہم ایسے spacing کریں گے ٹھیک ہے ابھی سارے ہمارے ڈبیں ایسے بنے ہوئے ان کے درمیان spacing کرنی ہیں سیم تو ایسے ہم apply کر دیں گے ان سب کے درمیان میں جو space ہوا سیم ہو جائے گے ایک اور shortcut کی اس میرے ذہن میں آگے shortcut کی کہ ہم نے ایک اس کا ڈوپلیکیٹ بنایا ٹھیک ہے اب ایک shortcut کی ہے repeat command repeat command control r جو last time ہم نے کام کیا ہے وہ control r کی مدر سے again and again کر سکتے ہیں جتنی بار control r پرس کرتے جائیں گے وہ اتنی دفعہ ہمارا last کام repeat کرتا جائے گا میں نے اس کی outline کو radicalر دیا ہے اب اس کی بھی outline کو control r کی مدر سے control r control r ہم repeat کر سکتے ہیں اپنا previous work جو last بالکل last کام کیا ہوگا ابھی ادھر ایک option ہے complex store ٹھیک ہے آپ اس کو بناتے ہیں اس میں کوئی color کرتے ہیں اور یہ ایک shape tool ہے shape tool کو سمجھنے کے لئے میں نے اس کو بنایا ہے ہم جیسی چاہیں اس کو shape دے سکتے ہیں اس میں تو شاید آپ کو اس کا صحیح concept سمجھ میں نہ آسکے لیکن میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ اس کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے shape tool کا ابھی میں ادھر ایک جو ہے flower کی پتی بناتا ہوں pen tool سے pen tool کا ہمارا بہت زیادہ کام رہے گا pen tool سے میں ایک flower کی پتی بناتا ہوں اب اگر shape tool سے میں کسی anchor point کو delete کروں گا تو بلکل وہ straight line بن جائے گی لیکن میں ctrl z کرتا ہوں redo ان سب کو پکڑ کر یہ ایک option ہے convert to curve یعنی کہ جب میں ان کو anchor point کو delete کروں گا تو وہ چیزیں وہ lineیں گول ہی رہیں گی وہ بھی کوئی straight نہیں ہو جائیں گی convert اب میں ان anchor point کو delete کرتا ہوں تو ایک بہت ہی اچھی shape ہمارے پاس بانے گی یہ ایک پھل کی پتی بانے گی اب جب ہم کسی چیز کو ایک دفعہ click کرتے ہیں تو وہ select ہوتی ہے اگر ایک دفعہ اور click کرتے ہیں تو ہم اس کو rotate بھی کر سکتے ہیں اس کے center جو point ہے اس کے round ہم اس کو rotate کر سکتے ہیں میں ctrl z کرتا ہوں ابھی کیا کرتے ہیں ادھر میں ایک circle بناتا ہوں اور اس کو ایک دفعہ click کیا یہ select ہو گیا ایک دفعہ اور click کیا تو اس کا center point مجھے مل گیا اس center point کو میں اٹھا کے اس circle کے center point میں رکھوں گا تو یہ اس کے آگے پیچھے move کرے گا ٹھیک ہے ابھی میں کیا کرتا ہوں میں اس کو ادھر لے لے کے آکے right click کر کے چھوڑتا ہوں تاکہ ہمیں اس کا ایک اور duplicate مل جائے اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو last کام ہم نے کیا تھا وہ repeat کرنے کے لئے یہ control r کی command use کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک پھول بن گئے ٹھیک ہے اس میں ہم color کر لیتے ہیں تاکہ صحیح سے نظر آسکے اس میں color کرتا ہوں اگر ہم نے ہتم کرنی ہے تو ہم no color پہ right click کریں گے تو outline ہتم ہو جائے گی یہ جو color bar ہے اس کے سب سے top پہ no color ہے ہم اس پہ right click کریں گے تو outline حکم ہو جائے گا تو first ویڈیو کے لئے جو practical جو ہم نے کام سٹارٹ کیا ہے اس ویڈیو کے لئے چلیں آج کے لئے اتنا ہی تو جو next ویڈیو ہوگی اس میں میں کوشش کروں گا کہ تمام کی تمام جو shortcut keys ہیں وہ clear کر دوں یہ جو شاید میں کچھ use کر رہا تھا یعنی کہ یہ مجھے صرف ابھی دو پھول نظر آ رہے ہیں اس کو zoom out کیسے کرنا ہے تو F3 کی command ہے زوم آؤٹ کرنے کے لئے جتنا بھی ہم نے دور جانا ہے F2 کی command ہے زوم والا option حاصل کرنے کے لئے تاکہ ہم جتنی چاہیں اس کو قریب کر کے دیکھ سکیں F4 جو ہے اس کا یہ function ہے کہ جتنی بھی ہماری سکرین پر object ہوں گی وہ سب کی سب ہمیشہ ہوں گی یعنی کہ اگر کوئی object ہماری ادھر پڑی ہوئی ہے ہمیں نہیں پتا ہم اپنا ادھر کام کرنے ہیں یہ سب object ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں تو ہم F4 پریس کریں گے تو سب کی سب object جو ہماری سکرین پر ہیں وہ ہمیں نظر آنے لگ جائیں گی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نکھوں کیا نکھوں کو پڑی ہوگی ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی